وَنَحَنُوا عَلَىٰ ذَلِكَ وِنَ الشَّاهِدِينَ وَبِنَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَفِينَ برادرانِ اسلام اللہ کی توفیق سے دروسِ حرم کے اندر صاحب کا درس جو ہے ہم نے وہ توبہ کی فضیلت کے بارے میں دیا تھا اور آج جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت کا تعلق ہے تقویٰ سے کہ قرآنِ مجید میں کئی مقامات پر یہ لفظ آیا ہے تقویٰ کا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتَقَاكُمْ دوسرے مقام میں فرمائے اُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَىٰ صحابہ کے بارے میں وَأَلْذَمَهُمْ كَلِمَتَتْتَّقْوَىٰ اَحَقْ بِهَا أَهْلَهَا اور اسی طرح ارشاد فرمائے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِمْ تقویٰ کا معنی یاد رکھیں کہ یہ ہے کہ تمام خیالات فاسدہ سے ہٹ کر صرف اسی کا خیال ہو اور ہر مشتبہ چیز سے بچنے کی کوشش کریں صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کے بس طرف ایک دانہ کھجور کا پڑھا تھا حضور نے فرمایا کہ مجھے غلط بھی تھی ضرورت بھی تھی خواہش بھی تھی لیکن میں اس بات سے ڈر گیا کہ اللہ جانے یہ صدقے کی کھجور ہو زکاة کی ہو میں کیسے کھاؤں تو ایک دانہ کھجور سے بچنے کے لیے آپ نے انہیں کھئی اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب نماز سے اور حضور کی جارت سے فارغ ہو کے گھر آتے تھے تو خادم دودھ کا ایک پیارہ پیش کرتا ہے اس نے دودھ کا پیارہ دیا حضور حضور ابو بکر کو بڑی شدت سے پیاس تھی آپ نے پی لیا جب پی لیا تو پوشا بھئی یہ روز والا دودھ تو نہیں ہے اس نے کہا جی مجھے ایک دوست نے دیا ہے میں نے آپ کو نہیں بتایا زمانہ جاہلیت میں میں کاہن تھا لوگوں کو غیب کی جوٹی سچی خبریں دیتا تھا ایک آدمی تھا اس کو میں نے خبریں دیتا تھا تو آج اتفاق سے ملا تو اس نے مجھے پیارہ دودھ کا دیا کہ بھی یہ ریج لے جاؤ حضرت ابو بکر اتنے گھبر آئے انہوں نے کہا پہلے نہیں بتایا تم نے نے کہا حضور آپ نے پوشا نہیں تو اپنے حلق میں انگلی ڈال کے کہہ کرتے 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 یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ غلام کہتا ہے مجھے ڈر ہو گیا کہ حضرت ابو بکر نہیں فوت ہی نہ ہو جائے اسی حالت میں اور اس کے بعد ان نے کہا کہ یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے نکال دیا لیکن جو رگو میں چلا گیا ہے اس کو آپ معاف کریں یہ کمال تھا تقوی کا اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمد اللہ حالہ کے تقوی میں علماء نے کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہے کہ اس علاقے میں جہاں آپ تھے ایک بکری چوری ہو گئی حضرت چرمہوں کے پاس گئے بھی ایک بکری کی عمر کتنا ہوتی ہے ان نے کہا جی زیادہ زیادہ ساتھ ساتھ تو اپنے ملادموں کو بلائیا کہ بھی سات سال تک کتی بکری کا گوشتہ لینا ہو سکتا ہے وہی چوری والی ہو ہم تو اللہ معاف کرے حج بے آئیں کہیں آئیں قربانی کے پیتے ہوں زکاة ہو صدقات ہوں ہر جائے فنا در فنا تو حضرت نے سات سال تک اہتیات کی امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ ان کے خادم نے روٹی رکھی آپ نے حیران ہو کے دیکھا بھی آج تو روٹی خمیر ہی ہے خمیر والی ہے ہمارے ہاں تو خمیر والی ہوتی نہیں پھر یہ کیسے ان نے کہا حضرت میں خمیر آپ کے بیٹے سالح کے گھر سے رہا ہوں ان نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا قاضی ہے اس کے گھر کی میں کوئی چیز نہیں لیتا یہ میں نہیں لیتا تو ان نے کہا حضرت میں کیا کروں آپ نہیں کھاتے میں بھی نہیں کھاتا کہا جا کر اسرائیل کو دے دو اللہ کی شان ہے کوئی اسرائیل بھی نہ آیا کئی دن وہ روٹی خوشک ہو گئی تو اس نے آ کے پوچھا کہ حضرت کوئی سائل نہیں آیا فرمایا جا کے دریاء میں ڈال لو پھر خیال آیا کہ دریاء میں جائیں گی تو بہرحال مچھلیاں تو کھائیں گی کہا بھی اتنے دن تک مچھلی نہ لینا مطنی ہوئی مچھلی ہو اللہ دبارک و تعالی رحمت کرے اسی طرح تاریخ میں ہے کہ بستی گیلان گیلان اصل میں کہتے ہیں جیلان کو جس سے حضرت عبدالقادر جیلانی ہیں یہ بھی اسی جیلانی بستی سے تھے لیکن کتابوں میں اس کا نام گیلان لکھا جاتا ہے ایک سال متقی پرہزگار نوجوان تھا وہ ایک دن ایک نیر کے کنارے کنارے جا رہا تھا روزے کے ساتھ تھا افتار کا وقت قریب آ گیا اس کے بعد کوش نہیں تھا کس چیز افتار کریں ان نے کہا ٹھیک ہے الحمدلہ وہ اسی دریا سے پانی پھیلوں گا اور کیا ہے اچانک نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک سیب بڑا خوبصورہ جو ہے وہ تہتا رہا ہے کیونکہ بھوک کا دقالتہ جلدی سے ہم نے اسے پکڑا اور کھا لیا جب سیب کھا لیا تو پھر خیال آیا ابھی میں نے کس کا سیب کھایا ہے اسی راستے تھے اسی کنارے سے چل پڑے آگے جاگے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس کے درخت جو ہیں وہ دریا کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور سیبوں کے درخت ہیں اور نے کہا لائے من اسی کا سیب ہے باغ کے اندر گئے ایک پورا آدمی بیٹھا تھا اس کو سلام کیا سالہ باغ کیا سنایا جی میں اسے کھا بیٹھا ہوں بلتی سے اور نے کہا بیٹا میں تو لو کر ہوں میں تو نکھوالا ہوں باغ کا میں مالک نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چالیس سال سے میں نے اس باغ کا کوئی دھرہ نہیں چکھا اس کے مالک جو ہیں دو بھائی ہیں فلا جگہ رہتے ہیں ان سے جا کے بخشواؤ میں تو کوئی مالک نہیں ہوں اللہ دبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور تمام آنے والوں کو بھی تقوی کی قوت اختیار کرنے کی توفیق دے چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہدایت ملتی تقوی والے بھائی حدل للمتقین اور متقین کون ہوتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوهُمْ يَتَّقُونَ اب جناب یہ ہے کہ وہ پہنچ گیا مالک کے پاس اس کو سارا قصہ سنایا اور نے کہا بھی دیکھو ہم دو بھائی حصے دار ہیں آدھا حصہ تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں باقی میرا بھائی جو ہے نا وہ فنان جگہ رہتے اس سے اس کا حصہ معاف کرو وہ تو میں نہیں کر سکتا بہرحال جی اللہ پاک ہمارے حال میں رحم کرے بلنہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا وہ حلال و حرام سے بڑے نڑتے مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ ہے رہے حضرت مولانا خیر محمد صاحب حرم درس الحمدلہ چاری سال درس دیا ہو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی آیا بڑے عدب سے ملا اور اس نے ایک گھٹھی نوٹوں کی پیش کی کہ حضرت یہ فرمائے بھئی میں تو محتاج نہیں ہوں مجھے کیوں دے دیو اور نے کہا حضرت یہ زکاة کے ہیں تو آپ کیونکہ حالے میں آپ کے پاس طلبہ ہیں آپ اس کو چلا دینا فرمائے سارے مکہ میں میں لو کر ملا ہوں میں تیرہ لو کر ہوں زکاة تُو نے دینا یہ چلا ہوں میں نہ اڑھ لے کہ پھینکے اس کے موں میں کہ لے جاؤ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ اگر کسی نے کچھ دے بھی دیا رہا تو باب ملک عبدالعزیز سے عام طور پر گزرتے تھے اس وقت رہائش ان کی جو تھی وہ محلہ جیاد میں تھی وہاں کھڑے ہو جاتے اللہ تو بھی کوئی مسکین ہے کوئی مسکین ہے آج جاتے جو کچھ ہوتا ان کو دے کے فارغ ہوگے پھر گھر جاتے آج کل تو جی ہمارے پین ہیں یا ہمیرے جیسے جو مولوی ہیں انہیں اپنے طویزوں کے بھی ریٹ رکھے ہوئے ہیں کہ شادی کا طویز لینا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے طلاق دلانی ہے اتنے پیسے لگیں گے ہماری علاقے کے ایک بہت بڑے پیر تھے میں نام نہیں لیتا چونکہ بہت لوگ جانتے ہیں ان کو ارے خیال میں آپ شاید پہت ہو گئے مدت ہو گئی پھر ملاقات نہیں ہوئی بہت بڑا محل بنایا ہوا تھا اور وہ محل باغ کے اندر تھا میں گیا چونکہ میری جو بس جانے والی تھی نے وہ نکل گئی اب اور کوئی بس نہیں تھی تو میں نے اپنے سادھی سے کہا بھی چلو بیر صاحب کے گھر میں رات پھر وہیں گزارتے ہیں اب بس تو ملے گی نہیں کوئی آیا تو باغ میں میں نے دیکھا کہ ہر درست کے نیچے دو تین نوجوان بیٹھے ہیں اور لکھ رہے ہیں میں قریب میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا جی طویل لکھ رہے ہیں پیر صاحب کو بھی بتا رکھ تو آئے خیر مجھے ملے بڑی محبت سے گھر لے گئے میں نے کہا حضرت یہ کیا تماشا ہے لوگوں کو طویل لکھتے لکھوا تو سکول کے بچوں سے ہو انہوں نے کہا مکی صاحب میں کتنے طویل لکھوں گا دو سو تین سو آدمی روز آتا ہے طویل لینے کے لئے تو یہ لے کے میں رکھ دیتا ہوں ہر کام کے لئے یہی طویل ہے بس میں نے ہاتھ لگا دیا کام ہو گیا اور اس نے کہا مکی صاحب آپ دیکھیں اگر ہزارہ آدمی ہو تو دس قد اللہ کی کام لکھا ہوگا تو اس قد ہو جائے گا تو جن کا ہو جاتا ہے وہ بارہ مرید پکا ہو گیا اور جن کا نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں تم وہاں بھی ہو مولوی مکی کی تقریبیں سنتے ہو آج کل تو یہ حال ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ اس کے بعد گئے اس کو ہار سنایا وہ کچھ سخت آدمی تھے انہیں کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو معاف کروں گا میری دو شرطیں ایک شرط یہ ہے کہ ایک سال تک میری پکنیاں چراؤں گی دوسری شرط جو ہے وہ میں بات میں بتاؤں گا جب یہ پہل پوری ہو جائے گی میں کہا جو ٹھیک ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ بغیر اجازت کا مال کھایا ہوا پیٹ میں لے کے قیمت میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا اب جناب یہ ہے کہ جب سال گزر گیا انہیں بھی دیکھ لیا کہ بھی یہ بندہ بڑا پکا ہے کہ اپنی دبان پہ بھی قائم رہا اور میرے مال کی بھی حفاظت کی اور انہیں کہا دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے ام الخیر اس کا نام ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے پاؤں سے لگڑی ہے کانوں سے بہری ہے اور زبان سے گمڑی ہے اس لڑکی سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی بلنا میں معاف نہیں کرتا انہیں کہا جی میں کروں گا اور کیا کروں گا شادی کر لی ان کو پہنچا دیا کہ بھی یہ گھر جو ہے نا میں وہ میری لڑکی کا ہے اب تم نے وہیں جانا ہے کہتا ہے میں گیا میں نے جب کمرے میں دیکھا وہاں تو کوئی ہور بیٹھی ہوئی تھی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں ہاتھ بھی ٹھیک ہیں کلام بھی ٹھیک ہیں میں تو ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکل آیا کہ شاید یہ کوئی اور عورت ہے میں بھول گیا گیا ہوں صبح کو آکے ان نے پوچھا کہ بھئی میری بیٹی کے ساتھ کیسے گھنڈری اور نے کہا جی میں نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا چونکہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اندھی ہے وہ تو آنکھوں والی تھی آپ نے کہا تھا بہری ہے لنگڑی ہے گنگی ہے اور نے کہا اللہ کے بندے ہیں اندھی کا معنی یہ تھا کہ اس نے آج تک کسی غیر کی شکل نہیں دیکھی لنگڑی کا معنی یہ تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر چل کے کہیں نہیں گئی گنگی کا معنی یہ تھا کہ اس نے کسی غیر مر سے بات تک نہیں کی اس لئے میں نے کہا تھا اور تمہارا بھی امتحان تھا کہ کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو اب یہ تمہاری بیوی ہے یہ مکان بھی اب یہ تمہارا ہے اور ایک باغ بھی میں نے تمہارے نام پہ کر دیا ہے اس کی علاوہ اگر باغ میں تم اپنا گھر بنانا چاہو تو اس کے پیسے بھی میں دوں گا تو اس نے ایک سیب کا تقیہ کیا تقوی کیا تو اس کو اللہ نے اتنے بڑے انعابات سے نواز دیا اسی لئے یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے راستے بناتے ہیں تو اسی لئے یہ یاد رکھیں کہ اب آپ حج پہ آئے ہیں سب سے بڑی چیز ہے کہ تقوی اختیار کرو نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اگر تقوی نہیں ہے تو پھر اس کیا فائدہ کوئی نہیں ہے ایسے تو پتہ نہیں کتنے حجی آتے ہوں گے ایک مولی صاحب سے تو اس کو ایک آدمی نے آگا کہا ماشاءاللہ جی آپ حاجی ہیں اور نے کہا جی حاجی آپ ہوں گے میں تو پاجی ہوں من ترہ پاجی بھگو یا من ترہ پاجی بھگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب مسائل کو سمجھیں کہ جتنے دن اللہ آپ کو ہر مہن میں رکھنے کی توفیق دے ہر حاجی پر یہ ضروری ہے کوئی ایک قرآن ختم کریں اور کوئی مشکل بھی نہیں ایک قرآن مکہ میں ختم کریں ایک قرآن مدینہ پاک میں ختم کریں اور دوسرا جتنے دن اللہ توفیق دے فرض نبال تو فرض ہے نوافذ بھی پورے کرنے کی کوشش کریں باقی ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں جو نمازیں پڑھائی جاتی ہیں فرض وہ اول وقت میں ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں ہمارے ملکوں میں پاکستان میں اندوستان میں بگلہ دیش میں افغانستان میں جہاں انفیت ہے وہاں وہ آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں ویسے دونوں یہ وقت جو ہیں حضور نے تعلیم فرمائے ہیں اللہ نے جبریل اللہ علیہ السلام کو بھیجا جبریل امام بنے اور حضور مقتدی بنے اس کو بزرگ کہتے ہیں کہ تعلیم اور اکابر منہ الساخر کہ کبھی بڑا بھی چھوٹے سے پڑھتا ہے اب حضور کا شان کہاں اور جبریل کہاں لیکن دین سیکھنا تھا اس نے پانچ نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور پانچ نمازیں جو ہیں وہ آخر وقت میں پڑھائیں اور فرمائے کہ یہ اوقات ان کے درمیان جو ہے وہ وقت ہے اس کی مثال مثلا نیون سمجھ لیں کہ زہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ زیبار کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اس کو اصل سے پہلے پہلے وہ ختم ہوتا ہے تو جو اول وقت میں پڑھیں گے ان کا بھی ایک یعنی اچھا ارادہ ہے کہ پھر ہم نماز پڑھنے خدا نہ خواہدہ موت آجائے نماز آجائے لہذا اول علماء تو ادا کریں نا اور امام شافیر رحمد اللہ علیہ امام احمد بن حمبر رحمد اللہ علیہ ان کے نزدیک جمع بین السرادین ہے مقصد ہے کہ اگر سفر میں ہیں تو زہر اور اثر ملا کے پڑھ لیں پھر مغرب اور شاہ ملا کے پڑھ لیں لیکن امام ابو حنیفر رحمد اللہ علیہ وہ اس بات کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی نماز جو ہے انس صلات کانت المومنین کتابا موقوتا وتائین موقوتا وائین لہذا وہ فرماتے ہیں کہ حقیقی جمع جو ہے وہ تم الظلفہ میں ہے وہاں حقیقی جمع ہے کہ آپ جب بھی پہنچیں گے پہلے مغرب پڑھیں گے پھر ہی شاہ پڑھیں گے نہ راستے میں پڑھیں گے نہ عرفات میں پڑھیں گے اس کے علاوہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جمع کرنے ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ زہر کو لیٹ کر دیں آخر وقت میں پڑھیں فارق ہو کے پانچ جسمنٹ کے بعد اثر کا وقت ہو جائے گا پھر اثر پڑھ لیں تو دونوں نے ماضی اپنے وقت میں بھی ہوں گی اور جمع بھی ہوں گی اور وہ بھی حدیث پاک ہے کہ حضور سفر میں تھے صحابہ نے کہا الصلاة والسول اللہ حضور نماز کا وقت ہو گیا پھر میں الصلاة والمام حقم آگے چلوں پھر کافی دیر گودھ گئی پھر صحابہ نے یاد دلایا آپ نے فرمی ہے اور آگے چلوں پھر تیسری دوائیات آپ نے فرمی ہے اللہ کے بندے کہ شدت الحر جو ہے من فیح جہنم ابردو اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھو رہادہ آپ نے ظوہر کی نماز آخر وقت میں پڑھی اثر کی نماز اول وقت میں پڑھی اس طرح یہ جمع گو جمع سوری ہے لیکن جمع ہے اور اسی طرح نوافل جو ہیں یاد رکھیں بیسے تو آدمی سارا دن ساری رات بھی نفل پڑتا رہے لیکن چار جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں ایک تو تحجد ہے اس کا افضل وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں لیکن اگر آخری حصے میں پڑھنے کا یقین نہ ہو نیند نہیں کھلے گی کوئی نہیں اٹھے تو پھر عشاء کے بعد فوراں بھی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی تحجد شمار ہوگی یعنی نیند کو چھوڑ کے تحجد پڑھنا یہ بھی تحجد ہے اور دوسرا ہے اشراق اشراق کیا ہے کہ جب سورج تلو ہو جائے اس کے دس منٹ کے بیعت وقت شروع ہوتا ہے بہت سارے ہمارے حاجی بھائی یہاں گھڑیاں دیکھتے ہیں ان پر شروع کو لکھا ہوتا ہے تو وہ شروع کے شمس ہے سورج نکلنے کا وقت ہے اشراق کا وقت نہیں ہے وہ اشراق کا وقت اس سے دس منٹ بعد ہے اس میں یہ ہے کہ دو دو رکعت پڑھیں چار رکعت پڑھ لیں اسی طرح یاد رکھیں کہ اوابین ہیں جو مغرب کے بعد ہیں یہ نوافل ہیں جن پر مداومت کریں کوشش کریں کہ جتنے دن وقت مدینے میں ہیں فرض نوافلی آپ کی نفل بھی قضادہ ہو اور بعد اوقات یہ بھی کوشش کریں کہ نفل پڑھنے کے بجائے جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کی قضا ادا کرتے رہیں تو اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا اور آپ کی جو نمازیں رہ گئیں وہ بھی ادا ہو جائیں اور ہر چیز میں اخلاص ہو یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے حضرت شیخ ساتھی رحمت نے لکھا ہے کہ برزبان تسبیح در دلگاؤ خر کہ زبان پہ تو تسبیح ہو لگے اندر کھوتے کھڑا ہے گدہ بردندہ ہوا ہے نماز جب پڑھیں تو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی طرف ہی توجہ ہو ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے قرآن پڑھیں نماز پڑھیں مطلفہ جائیں منا جائیں حرفات جائیں یہ ایسے مواقع ہیں کہ جسے گھر پر نظر پڑھے تو دعا منضور ہوتی ہے جب آدمی باہر سے آتا ہے اور کعبت اللہ پہ اول نظر پڑھتی ہے تو دعا جو دعا مانگے گا وہ قبول ہو اور اس کے بعد یہ بھی دعا آئی ہے کتابوں میں اللہم زد بیت قہادا تشریفاً و تقریماً و تازیماً و بہابتاً و برن و تقویٰ زدماً کرمہو و حجہو تو اللہ دبارک و تعالیٰ کے گھر پہ نظر پڑھنے سے دعا منضور ہوتی ہے اور ملتظم پہ جو بھی دعا مانگی جائے منضور ہوتی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے جو بھی دعا مانگی جائے منضور ہوتی ہے صفا پہ کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگیں منضور ہوتی ہے مروا پہ کھڑے ہوں اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جو لوگ حج سواری پہ کریں گے انہوں کو تو حرم کی نیکی ہمیں نہیں کی لیکن جو پیدل جائے گا تو اس کو سات سو حرم کی نیکی نہیں کی ایک ایک قدم پر سات سو حرم کی نیکی حرم کی نیکی ایک لاکھ قدم پر ہے تو سات سو حرم دیتے ہیں اس کو اسی لئے اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا عِدُ الْبَلَا